اسلام علیکم میرا نام تنویر احمد ہے اور میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں پاکستان کشمیر سے اور اس وقت جو ہے میں گانا میں ہوں گانا ویسٹ افریقہ گانا میں ہوں ٹھیک ہے اور ویورز آج آپ میں آپ کو دکھاؤں گا گانا کیسی کنٹری ہے کیسے لوگ ہیں اور یہاں پرچیزنگ کیسے ہوتی ہے اور فش مارکٹ میں ہم لوگ آج جا رہے ہیں صبح صبح ہو تو ہم لوگوں نے یہاں سے ٹیکسی لئے اور ابھی ہم مارکٹ میں جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے مارکٹ سے فش مارکٹ جو ہے مچھی خریدنی ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ پورا کلائمنٹ دکھائیں گے یہاں کے افریقہ کلائمنٹ کیسا ہے اور یہاں کے لوگ کیسے مارکٹ کرتے ہیں کیسے یہ لوگ سیل کرتے ہیں اور لوگوں کا رنسن کیسا ہے اور یہاں کے بیسیکلی یہ کنٹری جو ہے وہ ایک کرسن کنٹری ہے اور میں دقیقا یہاں چار سال سے رہ رہا ہوں اور بہت ہی اچھی کنٹری بہت ہی کول کنٹری ہیں یہاں پہ بزنس کے لیے سے بہت اچھی ہے اور اوبرال بہت سری فیصلی لیڈیز ہیں اور بہت ہی افریقہ میں کول کنٹری ہے سو لیسے سٹارٹ ناو یو سی ان دا ویڈیوز اوکے سو لیڈیوز امنی سو لھی زندانی دوستانی دریا جوالٹ اگران استانی ہے اور یہ لیڈیوز ہے اوکرہ بایرین ، خلاکہ وسفر کا جانا اگراند راستانی ہے اور دورستانی کول کنٹری ہے بایرین کشوری کہ جوих ، اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیوی کو بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیوی کو آپ کو دیکھیں گے اور پرکھنے کی کلک پٹن شکریہ کے بارے ہیں کیا گرم شکریہ پڑھیں گے یہ لوگ ہم نکل چکے ہیں ابھی گھر سے ہمارے جو اپارٹمنٹ ہے وہ اوسو میں ہے اور اوسو سے ہم لکھے چکے ہیں ابھی ٹیکسی کے اندر ہیں تو ہم لوگ یہ سیدھا بھی گیا ہے فش مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں اوسو سے جا رہے ہیں ہم لوگ سیدھا اور یہ سب یہ جہاں کے ان لوگوں کے یہ مکان ایسے ہیں اور یہاں بھی ان لوگوں کی زندگی کا یہ سسٹم ہے فولن فریڈم ہے کچھ ایسا بات نہیں ہے بہت اچھی مارکٹ ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی کول کنٹری ہے ویسٹ افریقہ گانا یہ لوگ ہم صبح صبح نکلیں تگری بن چھے تیس کا ٹائم ہے تو ہم لوگ سیدھا ابھی کیا مارکٹ میں جا رہے ہیں یہاں کی مارکٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیسے مارکٹ سے مچھی لاتے ہیں اور کیسے یہ بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے ان کو روبار ہے اور بسیکلی یہ جو ہے یہ سامنے آپ کو ٹیمپل نظر آ رہا ہے یہ ان لوگوں کا چرچ ہے جو کہ آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی جو چرچ ہے ان لوگوں کا جہاں پہ یہ ان لوگوں کی عبادت کا ہے وہاں پہ یہ لوگ اپنی جو ہے وہ ہر سنڈے کو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پریے کرتے ہیں اور یہ گانا جو آزاد ہوا وہ وان نائن نائنٹی سیمن نائنٹی فیفٹی سیمن میں آزاد ہوا ہے اور وہ بریٹش کے ٹائم کا ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ گائز یہ سب ان لوگوں کی مارکٹ ہے اور یہ صبح کا ٹائم ہے بلکل اور ایک دم موسم تھنڈا کول ہے سب لوگوں نے گاڑیاں سائیڈ پہ پارکی کی ہوئی ہیں سام لائک ایشیا کے جیسے مول ہے کچھ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بہت ہی اچھی مارکٹ اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور یہ ہم لوگ صبح صبح نکلے ہیں اور بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے اور ہر طرف فوق فوق ہے دن چھائی ہوئی ہے تو ہم لوگ کبھی جا رہے ہیں تو آپ کو آگے دیکھاتا ہوں میں کہ یہ ہنگی مارکٹ کیسی ہے اور یہاں پہ لوگ یہ کیسے سیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے ان کا زندگی کا طرز زندگی کیسی ہے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں یہ آپ کو تھوڑا آسمان کی طرف دکھا رہے ہیں کہ کیسے بادل چھائے ہوئے ہیں کیا ہے سسٹم ہے یہاں پہ صبح کا موسم کیسا رہتا ہے اور ایک دم تھنڈا کول موسم ہے کچھ گرمی نہیں ہے اور یہ سب ابھی یہاں کی جو ہے نا وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اب یہ یہ روڈ کی طرف کیمرہ لگایا یہ جنگچن پہ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ ٹارن لینے ملیں لیفٹ جائیں گے اس کے بعد سیدھا جو اندر گلی میں گل سیں گے ابھی ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سیدھا جا رہے ہیں ہم لوگ کلائمنٹ چیک کریں گا اس کلائمنٹ بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ یہ کرسٹن کنٹری ہے یہاں پہ سب فل ان فریڈم ہے اور ہم لوگ صبح صبح جو ہے نا وہ فش مارکٹ جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے تو ہم لوگ انہیں مچھی لینے کے لیے جا رہے تھے تو وہ تقریبا سبو ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے کلائمنٹ ایک دم تھنڈا ہے پورا موسم تھنڈا ہے بارش لگی ہوئی ہے ان لوگوں کا رہنے کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ مکان آپ کو لکڑی کے ملے گئے یہاں پہ زیادہ تر یہ مکان جو ہے لکڑی کے بناتے ہیں اور ان کے اوپر زیادہ تر جو ہے وہ چادر ہوتی ہے اور زنگ جس کو بولتے ہیں وہ ڈالتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر مکان یہاں پہ جو ہے نا وہ لینڈر والے مکان بہت کام ہیں جو فرنش آپ کو ملیں گے وہ بہت کام ہیں ساتھ سی زنگی ہیں لوگوں کی سیم لائک ایشیا کنٹری کے جیسے یہ لوگ زنگی بست کرتے ہیں تو گائز ہم نکل چکے ہیں ابھی دیکھیں یہ سوپر پورا ایریہ ہے یہاں پہ صبح ٹکڑ آئیم ہے اور بلکل ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں موسم ایک دم تھنڈا اور یہ ان کی پسنجر گاڑیاں رہتی ہیں بڑی والی یہ بڑی والی گاڑیاں رہتی ہیں ان کی ٹرانسپورٹ جیسے سیم لائک ایشیا کی طرح ہے اور ہمارے مورد کے جیسے سیم سیم مول ہے اس میں کچھ اتنا ڈیفرنس نہیں ہے اور خود ہی اچھے مطلب آپ نے کام سے کام رکھتے ہیں یہ لوگ اتنا اچھا موسم ہے اچھے لوگ ہیں اور اچھا سیٹ اپ یہاں پہ بزنس کے لحاظ سے بھی یہ کنٹری بہت ہی اچھی ہے اور بہت ڈیویلمنٹ کنٹری ہے ہول افریقہ سے اور بہت سیف کنٹری کول یہ مارننگ کا ویوز ہے پورا یہ مارننگ کا ویوز آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہ اسو والی روڑ ہے سیدھی اور یہ مین جو ہے وہ گانا کا کپیٹال ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ رکے ہوئے ہیں یہ گانا کا کپیٹال ہے بہت ہی اچھا موسم ہے اور سب لوگ سنڈے کا دن ہے اس لئے کچھ مارکیٹ میں اتنا گیترنگ نہیں ہے پیپل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل پورا ایریا نیڈ ان کلین ہے کیونکہ یہ سنڈے لوگوں کو چھٹی رہتی ہے تو یہ لوگ سب جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور چارچ میں جاتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ ان کا جو اینہ اوپر کرنے کا ایک ہی دن ہوتا ہے سنڈے کو جو لوگ جاتے ہیں تو پورا مال تھنڈا پڑا ہوئے ہیں اور ایک دم کول کائزہ ہم لوگ اس وقت گاڑی کے اندر ہیں اور یہ ویڈیو میں گاڑی سے بنا رہا ہوں ہم لوگ سیدھا بھی مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ گاڑی روڈ پر کڑی ہے خراب ہو گئی ہے گاڑی کو کچھ پرابلم ہو گئی ہے اس لئے اسٹراب نے سائیڈ پر لگا دی ہے باقی یہ ہے کہ پوری روڈ خالی آپ کو نظر آ رہی ہے اور شبنم جو ہے صبح کے ٹام گرتی ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ روڈ کے اوپر کیونکہ روڈ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ گلی ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بارش کیلئے ایسے محسوس ہو رہا ہے بل پول پول کنٹری ہے بہت ہی اچھا ہے ہم لوگ ابھی بس پہنچنے والے ہیں تقریباً بس قریب ہی ہیں مارکیٹ کے دیکھتے ہیں ابھی مارکیٹ سے مچھی ملتی ہے ہم لوگ ان کو نہیں ملتی کیونکہ آج سنڈے ہے یہ زیادہ تر لوگ مارکیٹ سے جو ہے نا وہ کلوزنگ کر کے اپنی شوپس بند کر کے یہ لوگ جاتے ہیں چرچ کے اندر ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے رائے سمجھا رہے ہیں ابھی یہ ان کی گاڑی رہتی ہے پسنجر گاڑی کو کراس کیا ہم لوگوں نے اور دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ ہر جگہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈابے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹر ہیں ان لوگوں کے اور یہ بناتے بھی ہیں کنٹینر سے ان کے چھوٹے چھوٹے بس پہ کنٹینر کو کٹ کے اس کے آگے ایک چھوٹ چھوٹا سا دور لگا کے وہاں پہ اپنا سیٹپ بنا گئے تو ایسے کوروبار بزنس کرتے ہیں یہ لوگ اور ہر دوسرا بندہ آپ کو بزنس مین ملے گا اور کوئی نہ کوروبار کرتے ہیں یہ لوگ اپنا اور یہ ان کا انڈیپنڈنس انڈیپنڈنس سکوئر بولتے ہیں اس لوگوں ٹھیک ہے برگانہ آزاد ہوا تھا انیس سو ستامن کو وہ سامنے لکھا بہت ہی اچھا ہے یہ بھی یعنی کا کیپٹال ہے ٹھیک ہے افریقہ کا کیپٹال جو ہے وہ اکرا ہے ہم اس کے پاس پاس میں سے گزر رہے ہیں ابھی تو ہم لوگوں نے سیدھا مارکیٹ میں سے کیونکہ اکرا کے سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہ اس میں اس کے باجوں میں ہی ہے یہ جو مارکیٹ ہے فش مارکیٹ ہم لوگوں نے اس کو کرس کیا ابھی تو سیدھا جو ہے وہ مارکیٹ میں جائیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں آج ہم کو کش میر رہی ہے یا نہیں میر رہی ہے بیسٹ آفری کا کانا بیری کول بیوٹی فول کنٹری دیکھتے ہیں بھئی ابھی تو ہم لوگ جو ہے ابھی روڑ کے اوپر ہی ہیں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے ڈسٹنس کافی ہے دقریباً پچیس سے تیس میں لگتے ہیں مارکیٹ کی اندر جانے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے وہ سب سے فریش مچھی جو ہے فریش مارکیٹ فریش فش جو ہے ادھر آپ کو لینی ہے تو آپ کو اسی مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے اور وہ جو ہے بلکل سمندر کے قریب میں وہاں سے یہ لوگ پکڑتے ہیں بوڑ کے اوپر سے یہ پکڑتے ہیں اچھی اور وہاں پہ ہی سیل ہوتی ہے وہاں پہ بولی لگتی ہے اور وہاں پہ یہ لوگ سیل کرتے ہیں پول سیل میں وہاں پہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد یہ پھر مارکیٹ میں آتی ہے اور پھر سیل ہوتی ہے اگر ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی یہ رائٹ سائیڈ پہ ان لوگوں کا سپریم کورٹ ہے چھوکے میں آپ کو دیکھاؤں گا اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو یہ صبح صبح کسی کو چلان ہو گیا ٹیکسی والے کو یہ ان کا سپریم کورٹ ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنک ٹھیک ہے اور ہم لوگ بس ابھی قریب ہی ہیں انشاءاللہ دو تین چار منٹ میں ہم لوگ مارکیٹ کے اندر گز جائیں گے اور سمندر والی سائٹ بھی آپ کو دکھائی جائے گی کیسی ہے اور وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے سیل کرتے ہیں یہ لوگ ان کا لوگوں کا طرز زن کی کیسا ہے اور ان کا رین سین کیسا ہے وہ آپ کو پورا دکھایا جائے گا یہ ہم لوگ ابھی بالکل مارکیٹ میں گز چکے ہیں ٹھیک ہے آگے سے مارکیٹ شروع ہونے والی ہے دو تین منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں کی مارکیٹ کیسی ہے اور کیا کچھ سیل ہوتا ہے اور کیسے سیل کرتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں یہ گائز یہ پوری سب مارکیٹ ہے یہاں کی ہول سیل مارکیٹ اس کو بولتے ہیں لیکن یہ صبح کے ٹائم پہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے اور بند ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو ہم لوگ صبح سویرے نکلے مارکیٹ میں مچھی لینے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ابھی قریبی ہیں مارکیٹ کے انشاءاللہ پہنچتے ہیں آپ کو اس کے بارے معلومات دی جائے گی کیسی مارکیٹ ہے کیا حساب ہے یہاں کا اور کیسے یہ لوگ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں یہ گائز دیکھیں یہ ان کا پورٹ ہے جہاں سے یہ مچھی پکڑتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سب پورٹ ملیں گی یہاں پہ یہ پورٹ کے اوپر شکار کرتے ہیں مچھی کا جائل کو بچھاتے ہیں سمندر کے اندر سے اور پھر وہاں سے پکڑ کے مچھی کو لاتے ہیں اور وہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کا یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے پورا اپنے اپنے ریک بنا کے رکھے ہوئے لوگوں ہیں وہاں سے مچھی پکڑتے ہیں اور سیدھا لا کے یہاں پہ سیل ہوتی ہے خفشیتے ہوگئے کو کچھ مکی پہرتے ہیں بعض اسی طرح سے پھول کر院 میں کچھ تکín ہے مطلعہ ہر طرح سے ان کے مچھی کا یہی پوائنٹ ہے یہاں سے ہی پکڑی جاتی ہے اور یہاں سے ہی یہ لوگ آگئے یہاں سپلائی ہوتی ہے پورے گانا میں ٹھیک ہے اور بہت ہی پیارا ویو ہے صبح کا ٹائم ہے بہت ہی اچھی مطلب سینری بھی آ رہی ہے بہت اچھا ویو آ رہا ہے اور آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہیں پوری بہت کھڑی ہیں کیوں کہ یہاں پہ فیسٹیویل ہیں تو آج یہ مچھی کا شکار نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آکے ہم کو معلوم پڑا کہ آج مچھی کا شکار نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مچھی پکڑنے کے لیے یہ لوگ مچھرے نہیں جا رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے انٹرنس لیا تو آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ تھوڑا ٹاپ پہ ہے یہاں سے آپ کو تھوڑا بیو دکھائیں گے کیسا ہے یہاں کا سسٹم کیا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں یہاں کی چھوٹی چھوٹی گوٹس ہیں یہ بکریاں یہاں کی نسل کے بکریاں عجیب سی ہوتی ہیں چھوٹی 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 چھوٹے ان کے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں گائز بہت اچھا اور یہ رہی ہے یہ ہم لوگ ایک آئیٹ پہ آئے مچھرے ہیں اور یہاں پہ یہ پیج رہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیٹ فش ملے گی سرمائی ملے گی شہری ملے گی سب مچھی یہاں پہ موجود ہیں شہری ملے گی یہ اچھے پہ کہ ایسا وہ اس ہے؟ یہ نہیں ہے؟ یہ گا ہے یہ لوگو کے مارکٹ ہے کیا کریں؟ پوچھا وہ سمجھ کردیں اور اچھا یہ بھی روvals پوری پوچھو کس نے کیا ہے؟ نہیں یہ ہے کہ ترین یہاں ڑا ہے یہ ہے اور شریف ہیں یہ جاری ہے کہ یہاں کھانا ہے وہ کھانا ہے وہ بہت اچھی اور یہ دیکھیں کہ پھل چیز میں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں کی گرنچیں یہ دس ٹ٠٠ 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 وہ سفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کھانا ہے یہ دیکھیں کہ سفائی کر کے در financially مجرد صứ بچ کھانا ہے کیسے دیکھیں کہ یہ crianças تمہاروک سفائی کر رہے ہیں ہی سفائی کر رہے گے آئیا کہ یہ جب اسه سے پڑے tackling سفائی بدے لیے جو یہیم ساف کا یسکی ہے أنا لپش بچ گلا مچھی مارکرٹو ہینڈنگ دیکھتی ہے جہاں پہ رکھیں آپ بیچتے ہیں ابھی ہم لوگوں باپس ہو گئے اور یہ چرچ جو آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ یہاں کی سب سے مشہور چرچ اور جو دقریبا جو بریٹش کے دور کی ہے یہاں پہ ہم لوگ ابھی واپس ہو گئے ہیں مچھی مارکرٹ میں سے مچھی لیے ہیں ہم لوگوں نے دو تین پیس لیے ہیں ابھی واپس آ رہے ہیں واپس گھر کی طرف گئیز اب چیک کریں یہ بیوز کتنا ہی پیارا بیوز ہے بہت ہی اچھا اور ایک دم سناٹا ہے کیونکہ اس ٹائم سب لوگ چرچ میں گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی جو ہے نا وہ آج مارکٹ میں نہیں ہے یہ ان کا انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی مچھی کا شکار ہوتا ہے اجاز کر یہ لوگ مچھی پکڑتا ہے یہاں سے بھی اور یہاں مچھی مارکٹ جو ہے نا وہ مارکٹ میں یہاں بھی ملے ہم لوگوں لی ہیں مچھی لیکن ابھی یہاں سے معلومات پڑی ہے ہم لوگوں کو کہ ایک اور بڑی فش مارکٹ ہے تو وہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی وہاں پہ پہنچ گیا آپ کو پھر دوبارہ سے بتایا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ان کے یہ سمندر والی سائٹ ہے سی پلیس ہے سمندر والی سائٹ اور بہت ہی پیارا بیوٹیفل ویو ہے اس ٹائم صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا ٹائم چھے تیس ہو چکے ہیں ہم لوگ مچھی دونے کے لیے مارکٹ میں نکلے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا بیوٹیفل فلیس ان ویسٹ افریقہ گانا یہ چیک کریں ان لوگوں کا یہ مارکٹ ہے ایسے ایسے لوگ یہ بیٹھ کے یہ سائل کرتے ہیں یہ دیکھیں پوری مارکٹ ہے ان کی یہ سب شوپس ہیں یہاں پہ سب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی ہر نسل کی جو ہے وہ مچھی آپ کو ملنے والی ہے اور یہاں پہ یہ سب سے زیادہ بزنس جو کرتی ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں مرد آپ کو بزنس کے اندر بہت کم ملیں گے ٹھیک ہے سب سے زیادہ عورتیں ہیں یہاں پہ کوروبار کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں صبح صبح جو بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ دند ہے جس کا ہم لوگ فوق بولتے ہیں پورا ایک مول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے زبردست ویو ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ کو پھر دوبارہ نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں آی بات کرتی ہیں مرد آپ کو پھر دوبارہ